اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمر خان اور شاہد دستیر خان آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے لیگل شو کے ساتھ میں آپ کو مطلع کروں گا کہ ہمارا جو فون نمبر ہے آپ کو لائیو کالز کے لیے وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ جو ہے ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اپنی اپینین سے آگاہ کریں اور ہم لائیو فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں اگر ہمیں وہاں پہ آپ ہمارا پروگرم آپ فیس بک پہ دیکھنا چاہے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ ہمارا پروگرم کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو انفرمیشن جو ہم انفرمیشن دیتے رہتے ہیں اپنے ناظرین کو گائے بھاگائے دیفرنٹ بہت بات پہ وہ بھی ہم دیتے رہتے ہیں اور پھر آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے پچھلے پروگرمز میں تو پچھلے جو ریسٹ ہمارا پروگرم ہوا تھا اس میں کافی کالز ہیں وہ آئیں تھی اور اس سے جو ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری آپ کے جو آپ کے جو ریلیٹڈ جو مسائل جو دوسری چیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم پھر ان پر ڈسکس کرتے ہیں نئے ٹاپک سامنے آتے ہیں کہ جو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے جو ناظرین فون ناہی کر سکتے یا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے ہم بھی مستفید ہوتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اور آپ کو بھی up کی بھی ان پر جو اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں کالز جو ہے وہ کرتے رہیے آپ کی جو سکرین پہ ہمارا فون نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو آپ بالکل کال کریں اور ہم آپ کو سوالوں کا آپ کا جواب دیں گے کوشش کریں گے کہ جتنی انفرمیشن دے سکیں دیں اور شاید سب اسلام علیکم جا سم علیکم السلام شاید سب بریکسٹ پہ تو بہت زیادہ جو کرنٹ سیچویشن ہے بہت ساری چیزیں چینجز بھی آ رہی ہیں ہمان تک میری بہت ساری اپ ڈیٹس بھی ہیں جو ریسے نٹج ویسٹڈی جو و Absolutely کبھ اب ہم بھی اب evolve وoku hole سو اس پہ بھی ہم بات کی ویشتاری ہم نے جو ریسیٹ جو چینجز بھی آ رہی ہیں کل ہمارا بی بی سی والوں نے ایک انٹریو کیا جو نئی چینجز آئیں بی 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 ورڈ تو اس پہ بھی ہم نے کافی معلومات دیں ان کو اس سے میرے خیال میں وہ جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے پرسنل جو ویوز ہیں جو ہمیں پرسنلی افیکٹ کریں گے بریکسٹ کے بعد اس سے کیا ہوگا جیسے مجھ سے انہیں پرسنلی کی میری ینگ فیملی ہے تو آپ کے ماشاءاللہ مطلب جو بچے ہیں وہ اپنے یونیورسٹیز میں گئے ہیں تو آپ کو افیکٹ کیا ہوگا ان کو کیا افیکٹ ہوگا اور ہر جو سیٹیزن ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیچویشنز ہیں بلکل صحیح تو وہ بڑا مزہ آیا کہ کل ہم نے ان کے اوپر بڑا ڈسکس کیا اچھی ڈسکسن بہت اچھی ڈسکسن بی بی سی ورلڈ ڈیلیویشن دیفنیٹلی اس لئے وہ پھر بتایا بھی کہ وہ دکھایا بھی گیا اور فونز بھی آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام دیکھا ہمارا اور بڑا اچھا ان کو لگا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مطلب بریکسٹ پہ کیونکہ ہم تو بزنسز سے بھی ڈیل کرتے ہیں جو یہاں پہ بزنسز جو یورپینز سیٹیزنز جو ہے وہ جنہوں نے اسٹیبلش کیا ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ریلیٹڈ جو اور بہت سارے لیگل ایشیوز ہوتے ہیں جو ہم جو ڈیل کرتے رہے ہیں تو اس سے تو ظاہر ہے بزنسز کو بھی فرق پڑے گا اور انڈیویجولی بھی سب کو فرق پڑے گا تو آپ اس پہ تھوڑا سا کوئی ہمارے ناظرین کے ساتھ کو شیئر کریں سب سے زیادہ جو چیز کسی بھی اکانومی کو متاثر کرتی ہے وہ انسرٹنٹی کرتی ہے اور اس وقت جو انسرٹنٹی کا ماحول ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اب یہ پارلیمنٹ پہ ذمہ داری پڑتی ہے کیونکہ اب سب کچھ پارلیمنٹ کے پاس آگیا ہے بریڈش پارلیمنٹ کے پاس اب ان کی ذمہ داری اس کو سوٹ آؤٹ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ بہت جلدی کرنا ہے ورنہ جو بزنس ہو چاہے چھوٹا ہو میڈیم سائزڈ ہو بڑا بزنس ہو کسی قسم کا ہو یورپ سے تقریباً پچاس فیصد ٹریڈ ہے اور سرویسز کا یہ سب ملاکہ جو بزنس ہوتا ہے یا نہیں وہ فیفٹی پرسنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں فینینشل سرویسز بھی ہیں اس میں انشورنس کی سرویسز بھی ہیں اس میں پروفیشنل سرویسز لیگل ایکاونٹنسی اند فینینس اور اس سے اس کے بعد پھر جو ٹریڈ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ اور بہت سارے یہ یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی دیفنیٹی تو ٹوینڈی نائنٹ آف مارچ جو کہ تقریباً ستر دن رہ گئے ہیں اس کے اس کو جو ہے آنے سے بہت پہلے میں کہوں گا پارلیمنٹ کو ایک طرف لگانا پڑے گا اس کو ایک فرمولا بنانے کروس پارٹی بلکل پرائمی نسٹر جو ہیں ٹریزا میں وہ کراوس پارٹی اب ڈسکشن انہیں شروع کر دی ہیں منڈے تک وہ ڈسکشنز جاری رہیں گی اور پھر ان کو چاہیے کہ ایک بلکل جو اگریڈ ہے کنسنسس جس پہ ہے وہ یورپین یونین کو کہیں کہ بھئی یہ ہے یہ ہماری پارلیمنٹ نے کہا ہے پارلیمنٹ is sovereign پارلیمنٹ جو ہے سب سے طاقتور ادارہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے انہوں نے کہا ہے تو اس کی پر ریسپیکٹ انہیں کرنی پڑے گی آنکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلکل بھی کچھ نہیں کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے already آپ کو کہہ دیا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ کریں گے ضروری اس لیے یہ ہے کہ اگریمنٹ ہو کراوس پارٹی ساری پارٹیز مل کے کچھ بیٹھنا پڑے گا ان کو اور اس پر کچھ نہ کچھ ان کو ایک ہی ڈسیجن پہ آنا پڑے گا تاکہ وہ بیکنگ ہو پورے پارلیمنٹ کی تاکہ وہ لے کے جب جائیں یورپین یونین کے پاس تو تب جا کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ نگوشیٹ کر سکیں ایک بڑی مشکل اس وقت ہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کافی ایسی تعداد اتنی لوگوں کی ہے جس کی وجہ سے کنسینسس نہیں بن سکتا کیونکہ میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو کلیر میجورٹی نہیں بن رہی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ٹوری پارٹی ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو ڈی ایو پی کی دس سیٹوں کی وجہ سے گورنمنٹ چل رہی ہے تو ویسے ہی وہ خود بھی اگر وہ سب ہن ڈی ایو پی اگری ہو جائیں اور ڈی ایو پی اگری نہ کریں ان سے تب بھی کچھ نہیں ہوتا پھر لیور پارٹی میں اور کنسروریٹیف پارٹی میں ڈی ایو پی کو چھوڑ کے یہ دو بڑی پارٹی ہیں اور پھر لیپ ڈی ایم جو ہیں ان کی تھوڑی سی تعداد ہے تو بلکل تھوڑی رہی ہے اور سکوٹیش نیشنل نیشنلس پارٹی ایس این پی ان کی کافی سیٹیں تو یہ سارے جو ہیں نا ان میں بھی کچھ کہتے ہیں ہارڈ بریکسٹ ہو جو وہ بھی ڈی کچھ کہتے ہیں کہ جی ریمین کافی کافی حد تک ریمین والے بھی ہیں دونوں پارٹیوں ہیں دونوں بڑی پارٹیوں ہیں اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سوفٹ بریکسٹ ہونا چاہیے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریزا میں والا جو ہے بریکسٹ ہارڈ بریکسٹ نہیں ٹریزا میں والا اس سے وہ مطمئن ہیں لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے کیونکہ ایک سو اٹھارہ میمبرز آف پارلمنٹ نے ٹوری پارٹی کے کنسروریٹیف پارٹی کے اپنی پارٹی کی لیڈر شپ کے لیڈر کے خلاف جو اس کا فارمولا تھا اس کی جو ڈیل تھی اس کے خلاف ووٹ دیا یعنی لیبر پارٹی سے زیادہ ساری پارٹیاں کمبائنڈ جو ہیں ان کے ایک سو بارہ بنتے ہیں ڈیل کور ڈو ہنڈرنڈ تھرٹی نے اپوز کیا اور ٹور ہنڈرنڈ تھرٹی نے اپوز کیا اور ٹور ہنڈرنڈ تھرٹی نے اپوز کیا اور ٹور ہنڈرنڈ ٹو نے ووٹ دیا فیور میں تو یعنی دو سو تیس جو کہ نائنٹین ٹوئنٹی فور کے باز سب سے بڑی بڑی ڈیفیٹ تھی بڑی بڑی ڈیفیٹ تھی یہ نائنٹین ٹوئی فور میں ہنڈرنڈ سکسی سکس کی دیفیٹ تھی بہت سہی ہے تو ہسٹی میں تھی مجھے کالر ہے ہمارے سے انظار کرنا تو ہم انظار نہیں کروانا چاہتے ہیں جی ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر وہ ایک قویشن تھا میری بائیپ کا ریزیدنس کریبا فائیویر کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا تو اس کا جو انڈیفنیٹ لگوائیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے انہیں پانچ سال ہونے والے ہیں پانچ سال ہونے والے ہیں ابھی انڈیفنیٹ نہیں لگی مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ انڈیفنیٹ لیپ کے لیے اپلائے کریں یا ڈیریکٹلی بیٹے سیڈیزنشپ کے لیے اپلائے کریں جی اچھا تو ٹھیک ہے شاہ سب آپ سوال کا جواب دینے پسند جی ہمیں بتایا تو ان کو بڑا سوال جو ہے اس میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے ہماری طرف سے جو کہ میں کرنا چاہوں گا ان کی میس انڈیسٹینڈنگ ہے یہ کہ آپ انڈیفنیٹ یا ڈیریکٹ اس پہ جا سکتے ہیں ان فیکٹ بیٹے سیڈیزنشپ کے لیے تھرو نیچرلیزیشن جو پوسیس ہے اس کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیفنیٹ لیو ہونی چاہیے لیکن یہ ان کا سوال یہ ہے کیونکہ یہ یورپین ہے آپ سمجھے تو فائیویئرز کے بعد تو فائیویئرز کے بعد جو ہے ان کا ریزیڈنس میرے خیال میں وہ ہو چکا ہے تو وہ آٹومیٹکلی فائیویئرز کمپلیٹ ہونے کے بعد تو وہ آٹومیٹک پرمننٹ ریزیڈنس کے ہاں اس کے بعد ایک سال آپ کو ایک سال کے بعد تو ٹوٹل سکس یئرز اگر وہ یہ کر لیں ایک سال آپ کو پرمننٹ ریزیڈنس کے ایک سال بار آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یہ بھی یہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ کو مطلب آپ کی جس وقت دیمڈ ہو گئی کہ آپ کو پرمننٹ ریزیڈنس پانچ سال جائے آپ یوروپین ہے یا نون یوروپین ہے اگر آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ہے مطلب یہ سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے اگر آپ یوروپین ہے تو پھر ایک سال آپ کو پھر بھی ویٹ کرنا ہے تو ٹوٹل سکس یئرز ہے تو یہ اگر ابھی کرنا چاہیں پانچ سال کے بعد اگر پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ چھ سال کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ لیکن ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ہاں افکورس کہ یہاں کنٹیجنسٹی بلکہ بلکہ بہتر یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کارڈ لیلیں ویسے بھی اب بریکسٹ ہو رہا ہے بریکسٹ ہونے والا ہے تو سیٹلمنٹ کیونکہ اب تو حالات ایسے آگئیں کہ پہلے کو وہ ضرورت ہوتی نہیں تھیں اور پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فیس بھی اتنی نہیں ہے ہم only 65 پانس جی ہے which is not bad تو مطلب یہ ہے تو میرے خیال آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو اگر آپ کو اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالرنے کا ساتھا جی جی بالکل ٹھیک جی ہلو السلام علیکم جی والیکم اسلام جناب علیکم تو امیگریشن کے ساتھ جو مسئلے وہ پوچھتے ہیں جی جی پوچھئے کیا جو آدمی یہاں پر آپ اگر یہ ٹی وی آپ کا میٹھل میں چل تو نہیں رہا ہے آپ کے آواز چھے وہ ٹی وی جو نہیں چلتے اچھے ٹھیک ہے جی آپ صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز ٹی وی کو نین نہیں چلتے ٹھیک ہے آپ بولی آپ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے آ رہی ہے جی جی تو جو آدمی یہاں پر آتے ہیں جناب میں شادی کر کے جی جی وقت وہ کچھ ساتھے کے بات ریپورٹ ہو جاتے تو تو ان کا رائت بنت ہے واپس آنے کا اچھا سوال ہے جی ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہوا جاتے ہیں کسی وجہ سے کہ کچھ اور کچھ ریپ کریمنل کریمنل بیٹر کی وجہ سے کریمنل کیس کی وجہ سے تو وہ ریپورٹ ہو جاتے تو نہیں آپ سے میرا سوال پوچھا ہے کہ کریمنل کریمنل کی وجہ سے ڈیپورٹ کرتے ہیں یا ویسی ہی آہ ریموو کر دیے جاتے ہیں مطلب امیگریشن کیا ان کے پاس سٹیٹس نہیں ہوتا دو چیزیں دو چیزیں تھے مطلب ٹھیک کیونکہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر شاہد صاحب جو اپنی اپینین جو ہے وہ بتائیں صحیح طریقے سے ریب کرنے کی اچھا چلیں ٹھیک ہے اور اور دوسرا آپ کا سوال تھا کیا تھا تو پھر اپنی اپنے واپس لے لیا تھا تو پھر اس کے وائف کے ساتھ جگڑا ہو گیا تو جگڑے کے بعد اس نے پھرا گیا کام کرتے 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 تو پھر ان کو وہاں پر کوٹ ہوئی کوٹ بکر ان کو امیگریشن والوں نے واپس پاکستان بیہ دیا تو کیا وہ آنا چاہے جوا سکتا ہے تو اس کے بعد اس کی وائف کے اگرے پاس مکان ہے یا کوئی چیزیں ہیں تو وہ کیا بے سکتی ہے اس کے اس پر اس کا رائٹ بنتا ہے بتائیں شکریہ اور کتنا عرصہ کی شادی تھی شادی کی ہو تو جب وہ گیا تو اس وقت دس سال ہو گئے تھے اس کو تب وہ کیس جسٹر ہوا تھا نہیں کٹھے کتنا عرصہ رہے وہ تین سال کے سٹیج دیتے تھے آج نہیں آپ وہ دونوں میہ بیوی کے طور پر کٹھے کتنا عرصہ رہے وہ تو کم کم آٹھ آٹھ نو سا رہے آٹھ نو سا رہے اور پھر بھی اپنے انڈسٹر نہیں تھا یہ ذرا چیک تھا اور پھر پھر اس کے بعد ان کو تین تین میرے خیال میں ان کو ڈسکریشنری بھی ملتی رہی شاد تین تین سال کا اس کو ویزا دیتے رہے وہ اس لیے کہ وہ جو کیس جس میں ہوا تھا اس کے لیے تو پھر جب پھر ہوا ہو گئی آج چا چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کو شاہ صاحب آپ کا جواب لیاتے تو میرا خیال میں شاہ صاحب یہ ان کا آ آہ بات اس طرح سے ہے کہ دو طرح کی سیچویشنز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ایڈمنیسٹریٹیو ریموول اور ایک ہوتا ہے ڈیپورٹیشن آرڈر ڈیپورٹیشن آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہوم سیکریٹری سائن کرتا ہے اور اس میں اگر آپ ڈیپورٹ ہوتے ہیں ڈیپورٹیشن آرڈر کی تحت تو کم سے کم چار سال تک آپ واپس نہیں آسکتے دلکل سٹریٹ فورڈ ہے دوسرا ایڈمنیسٹریٹیو ریموول یہ ایڈمنیسٹریٹیو ریموول مجھے اندازہ ہے ہوا ہے کیونکہ کنوکشن مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہے نہیں انہوں نے کہا نا واپس لے لیا کہ جو کچھ بھی ہے تو اس میں اگر یہ اوور سٹے کر گئے اور جو سیکشن 322 ہے پیرگرف 322 میں خال ہے اگر کوئی ڈیسیپشن وغیری کلاوز لگتی ہے تو دس سال تک پھر آپ واپس نہیں آسکتے وہ ایمیگریشن کا قانون ہے دس سال تک اگر انہوں نے کوئی ڈیسیپشن کی ہے دھوکے بازی کی ہے ایمیگریشن کے مطابق اور انہوں نے انوک کیا تو دس سال تک نہیں آسکتے کسی بھی کیٹیگری میں سوائے فیملی لائف کی کیٹیگری میں اگر وہ دوبارہ شادی کریں اور وہ جینوین ہو اور سب چیزیں ٹھیک ہوں اور ساری ریکوائیمنٹس پوری ہوتی ہوں تو بھی ہوگا لیکن اگر کوئی کرمنل ریکوڈ ہے تو پھر اس کی اوپنی اگر کرمنل ریکوڈ ہے تو کرمنل ریکوڈ میں تو آپ کا مسئلہ کافی خراب ہو جاتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سچویشن کیا تھی بہت مشکل ہوتا ہے ان تھیوری نہیں تھیوری نہیں قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اپلیکیشن دینے کے لیے ڈیپورٹیشن آرڈر کو ریوک کرنے کے لیے تو پہلے تو وہ کروانا پڑے گا اگر کرمنل کنوکشن ہے پھر اس کے بعد دیکھیں پھر دیکھا جاتا ہے وہ ریوک ہونے بھی وہ پورا ریکوڈ سامنے آئے گا تو اگر ریوک نہیں ہوتی ڈیپورٹیشن یا اگر ہوتی بھی ہے اور ایمیگریشن رولز میں ایک بڑی اچھی ساری ایک بڑی بہت وائیڈ رینجنگ ریکوائرمنٹ ہے بہت وائیڈ رینجنگ ایمیگریشن قانون بڑا فیسینیٹنگ قانون ہے قوانینا بہت ساری چیزیں لکھے ہوئی ہیں دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا ایک یہ کہ اگر اپریزنس آف اپرسن ایس رگارڈڈ تو بی نوٹ کنڈیوسیف تو پبلک گوڈ مطلب ان کی موجودگی اس ملک میں پبلک کے لیے بہتر نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں اس میں جو قانون توڑتے رہتے ہیں ٹیررش تو خیر ہے ہی بہار جو پرزیسٹنٹ کریمنلز ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پہ حیرت تو نہیں ہے چھوٹے کچھ اس طرح کی چیزیں پبلک گوڈیس کوئی انٹی بریٹیش ہے انٹی ڈیموکریسی ہے کہ میں تو بلکل پارلیمنٹ بھی نہیں مانتا میں بریٹیش کانون کو نہیں مانتا میں بس اپنے ایک دنیا میں رہتا ہے وہ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وائلنٹ ٹائپ کا اگریسیف ٹائپ کا اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہو جس کی کہیں انفرمیشن ہو فیس بک کے تھو کسی بھی تھو اب تو سوشل میڈیا ہے ہمیں ساری چیزیں آجاتی ہیں تو وہ کہیں گے آپ نے آپ کا فیس بک پروفائل دیکھا ہے اس میں آپ نے یہ جس طرح کی باتیں کی ہیں اس سے آپ ہمارے عوام کے لیے بہتر نہیں ہے اس اس سوسائیٹی کے لیے دوسری ایک بات اور پبلک نیشنل انٹریسٹ میں نہیں ہے اس میں سیکیورٹی بھی آ سکتی ہے اس میں کوئی اور وجہ بھی آ سکتی ہے آپ کو کوئی بس آپ نے کہہ دیا وہ اب آپ جوڈیشنل ریویو کے لیے اپلائی کریں ہزاروں پاؤنڈ خرج کریں اس کو سیٹ ایسائیٹ کرنے کے لیے تو مختصرا اگر کسی کو ریموو کیا جاتا ہے یا ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اور ان کا ہسٹری امیگریشن ہسٹری یا کریکٹر کے ہسٹری اچھے نہیں ہے تو بہت مشکل ہے پھر واپس آنا بلکل بس یہ اتنا میں کہوں گا میں اپنا ایک میرا اپنا کلائنٹ کا کیس تھا وہ بھی یہاں پہ تھے یہاں پہ چھوٹے موٹے تھے کسی وقت کوئی چھوڑی کر لی نہیں چھوڑی نہیں ڈرگ چھوڑی بہت چھوڑی لیکن بلکل چھوڑی مقدار پھر پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں پہ جھوٹ بول دیا ڈیٹ او برت غلط لکھوا دی پولیس نے پکرا امیگریشن نے ایک دفعہ پکرا لیکن ان کا جو ریلیشنشپ یہاں پہ جنون ہے وائف بریٹش بچے بھی ہو گئے وائف مطلب جاتی ہے تو وہ اب پاکستان میں ظاہر ہے وہ وہاں سے اب ان کو نہیں آنے دے رہا ہے ویزا لینا ہے اب باقی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں لیکن جب وہ امیگریشن اس پہ جو ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں کیارکٹر ہسٹری اور اس کے اوپر پھر وہ لیکن اب اس پہ لڑنا تو ہے اور انشاءاللہ اس پہ جیتے ہیں کیونکہ جو کرائیم کی نیچر ہے نا وہ بلکل مائلڈ ہے مطلب اس سے کسی کو پبلک ایسے جیسے آپ نے کہا کہ پبلک گود کے لیے وہ پریزنس او پریزنس اس پہ اس کے اوپر اب ہم اپیل کی ہوئی ہے جس پہ میں بھی ہوں اور جو میرے بیرسٹر ہیں وہ بھی ہوں کہ یہ ہو جائے گا اس نے کوئی اتنا بڑا کرائیم نہیں کیا بچے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وائف جو ہیں وہ تو کام بھی نہیں کر سکتے ظاہر ہے بطل کام کر رہی ہیں بڑی مشکل سے ایک اور چیز بچے برلٹیشن ظاہر ہے ایک بڑا اہم جو دیکھی جاتی ہے چیز وہ یہ کہ جو ایڈلٹس ہیں اور ان کی 26ی ویدش نہیں کی رلیشنشپ جیسی بھی ہو اس すے کہیں زیادہ بچوں کی جو بیسٹ انترسٹس اور ویلفیر آف دہ چائیڈ اومٹ ڈیڈل Quan لگ اس پ پیرام مOUT ان انگلیش لاغ ڈلیلہ یعنی موسٹ امپورٹن سکو پھر بیلنس کیا جاتا ہے دوسری چیزوں سے تباہ سی جگہ ایڈر کیس جو ہیں ڈالکل8 رائٹس آف ڈچائلڈ بلکل بہارنٹس کے بھئی شک نہ ہوں اور اسی میں دونوں پیرنٹس کو سپریٹ کرنا بچوں سے بلکل بچوں پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا اور اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس سے ہوگا جو کہ آپ کے کے دور میں معلوم ہوتا ہے اتس رائٹ نہیں لیکن دیکھیں اس میں ایک جو بڑی امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے سکول جا رہے ہیں شروع کر دیا ہے یہاں پہ اب وہ پاکستان میں جا نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جہاں پہ جا رہی ہے بچے بریٹیش ہیں بیسیکلی بچے بریٹیش ہیں وہ وہ وزٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سکول کی اور دوسری جو نہیں اگر کر سکتے بھی ہوں مطلب میں بتا رہا ہوں کہ مشکلات جو ہیں ویسے بھی مشکلات سے میں خلال میں ہمیں بریک پہ ایک جانا پڑے گا شاہستان ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ تھوڑی سے دیر کے بات جی ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن جل رہی تھی جو ہمارے کالر نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے کرمینل افینسز کا اور اس کے اوپر ڈیپورٹیشن ہو جائے یا ریموول ایڈمیسٹریٹیو ریموول ہو جائے اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک سے یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے تو وہ شاہستان کے ساتھ بھی کافی اچھی انہوں نے بھی اپنا ایک جو اپنا ویو دیا اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا بھی صحیح کہ اس سے کیا افیکٹس ہوتے ہیں اور میں نے بھی اپنا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو ہمیں تو خیر ڈے ٹو ڈے اور شاہستان کو بھی ہوتے رہتے ہیں تو وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسی طرح پلیز آپ اپنا جو ہے وہ کالز کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ آپ ہی کی باتوں سے پھر ہمیں جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے ٹاپکس پہ بھی ریلیٹیڈ ٹاپکس اس پہ بات کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر آپ کے سامنے ہوگا آپ کے سکرین کے اوپر وہ بھی آپ اس کو اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پہ بھی لائیو ہے تو آپ اس پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں یہ کافی انٹریسٹنگ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ یہ اس وائیڈر رینج کہ بھی آپ پبلک گوڈ کے لیے آپ ٹھیک ہیں یا نہیں لیکن مطلب اس میں کوئی آپ سپیسیفائی نہیں کر سکتے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کبھی 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 لوگ مجھے معلوم بات کرتے رہتے ہیں نا لوگ تو ہیومن رائٹس کا کیونکہ میرا بہت لمبا تجربہ ہے اور میرا انٹریسٹ ہے ہیومن رائٹس میں اور بہت ظاہر کیسز بھی کی ہیں خاص طور سے ہیومن رائٹس رہتے ہیں بلکل ہر ہر ایک جو بلکل کیس ہے جس میں کہیں نہ کہیں آجائے اب جیسے کرائیم کا اگر میں کر رہا ہوں تو کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کی پروسیکیوشن نے تو وہ رائٹ ہے بھی اس کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ فیئر ٹرائل ہے فیئر ٹرائل کا جو آرٹیکل سکس آ جاتا ہے تو جو نائن الیون کے بعد جو میں اہم اہم بات پتا ہمارے کمیونٹیز میں بہت مسکنسپشن ہیں اور کچھ لوگ نہایت کہنا پڑے گا یا تو کوشش نہیں کرتے جاننے کی یا بے وقوفی کی حرکتیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اب بھی اچھا ہاں کس کس لحاظ سے مثلا وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں صحیح بات آپ بلکل 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 اور یورپ کا سب سے بڑا بینک جو ہے ڈیٹا کلیکشن کا جے وہ برطانیہ میں بلکل شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالرز ہیں تو وہ ویٹ کر رہے ہیں تو کالز لے لیں ہلو ہلو جی ہلو اسلام علیکم ہلو جی میرا نام اسمائل بچوں کی کوئی پیش پر اپلائی کیا تھا اپلائی فٹ ٹھیک ہے اپلائی اپلیکیشن تو اس وقت میرے بچے چھ سالسات مہ کا تھا اور جب میرا سات سال کا بچہ ہو گیا تو میں نے فلر ایس پی کیا اس کے تین دن باتے لے میں نے ایک اور اپلیکیشن اپلائی کری تھی فلر ایچارو تو اس کو میں نے ویری کیا فلر ایس پی کے لیکن ہوم آفیس نے وہ کاؤنٹ نہیں کری اور اس کے میرا ریجیکٹ کر دیا کیس اور بولا جب آپ نے اپلیکیشن دی تھی فرسٹ تو اس وقت آپ کا بچہ چھ سال سات ماہ کا تھا تو وہ ڈیٹ آف اپلیکیشن انہوں نے پیلے گی اب وہ مجھے اپیل کا رائٹ دیا میری اپیل ہیں مارچ میں تو اب وہ کیا میرے کتنے چانسز ہیں اور کیا میں سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اب تو میرا بچہ سات سال جب اپیل کے ہیرنگ آئے گی تو آٹھ سال کا ہو جائے گا وہ ٹھیک میرا یہ مقتصد شکریہ شاہ صاحب ہم میرے خیال میں کالز لیتے ہیں ہاں کالز لیتے ہیں ہاں کالز لیتا ہوں ہمارسط دوسرے کالر ہیں ہلو اسلام علیکم میرا سوال بھی ایسا ہی ہے جو ابھی آپ سے کسی نے سوال کیا ہے میری بیٹی ہے وہ سپٹمبر میں سیونی ایرز کی ہو رہی ہے تو مجھے یہی کوسچن کرنا تھا کہ کیا مجھے اپلیکیشن اس کی سیون پرسے کے بعد کرنی چاہیے یا میں ابھی بھی کر سکتی ہوں اور دوسری مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں جو مجھے ریڈی کر دینے چاہیے ڈاکومنٹیشن یا کیا مجھے چاہیے ہوگا اپلیکیشن کرنے کے لیے اور اس سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا یہ بھی پوچھ لیں ان کو کتنا ٹائم اور میرا بچے مغل بچے سات سال میں ہے تو مجھے اس کی الگ سے اپلیکیشن کرنی چاہیے نہیں نہیں ساری ذرا دوبارہ بتائیے گا بچے کی پیدائش کہوں بچے آپ کا یہاں پہ پیدا ہوا تھا دو ازار بارہ میں یہاں پہ پیدا ہوں تو سوری دوسرا آپ کا جو سوال تھا دوسرا جو حصہ آپ نے بتایا ہاں تھوڑا سا ریپیٹ کروں مجھے اس کا کوئی انسر نہیں ملا ہوا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھی کیا میں اپنے ہی کیس میں اپنی بیٹی کے دکومنٹ کو اپ ڈیٹ کر دوں یا مجھے اس کی الگ سے اپلیکیشن کرنی چاہیے ان کی کیا عمر ہے میری بیٹی جو تو بتایا نا چھ سال سپٹمبر میں ان کی سات سال عمر ہوگی ہاں آچھا چھو وہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ تیسرے کالر بھی ہیں جی ہلو جی ہلو جی فرمائیے سلام علیکم علیکم سلام مسئلہ میرا یہ تھا کہ میرے بیٹے کا ہم نے دس سال پہلے اسائلم کیا تھا وہ اسائلم ڈیفیوز ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کو رموول دے دیا تھا رموول کے بعد اس کو دس سال ہو گئے اس بات کو اور تین مہینے رہ گئے ہیں اس مہینے اس سال کے اندر تین مہینے باقی ہیں جو اس میں دس سال پورے ہونے لیکن ہم نے میرے بیٹی کی شادی ہے اس کی اپریل میں شادی ہے اور جولائی میں دس سال پورے ہو جائیں گے مسئلہ یہ کہ میں اب اگر اس کا اپلائی کرتی ہوں میں نے پہلے بھی اپلائی کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ جنوین ریزیٹر ہے آپ بیٹی شو تو آپ کا بچہ آج در آ سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ انٹی کلیرنس کو کلیرنس دے کہ یہ واپس جائے گا اب جو مسئلہ ہے حالات دوسرے ہیں میرا بیٹر سیٹل ہے پاکستان میں بینک میں جوب بھی کرتا ہے اور سب سائٹ میں بزنس بھی ہے تو ٹیکس پیئر ہے پاکستان میں اور اس کی ایک گچی بھی ہے وہ شادی شدہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اب اس کو میں ویزیٹر ویزے پہ بلاتی ہوں شادی کے لیے تو وہ چانس ہے یا نہیں ہے کیونکہ مجھے بڑا فکر ہے میں ایم پی سے بھی ملنا کے لیے کل جاؤں گی لیکن اس کے لیے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ دیں گے یا نہیں دیں گے تین مہینے بعد کیا تو لیکن مجھے کوٹ سے ایک آرڈر اب ملا تھا پہلے میں نے اپلائی کیا تھا تو تو کوٹ نے کہا تھا کہ جی ان کا اوپر 3.20 نہیں لگتی اس کو دس سال کے لیے بینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس میں نہیں آتا اور انہوں نے خود ریموول کیا تھا اور ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ٹکٹ دو یا کچھ کرو انہوں نے خود ہی ٹکٹ دے کے ریموول کر دیا بغیر بولے تو مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ بینڈ کو ختم ہونے میں ایکسپائر ہونے میں تین مہینے رہ گئے تین مہینے رہ گئے اور لیکن کوٹ کی طرح سے جو آرڈر ملا تھا جو جس پہ لکھا ہے کہ یہ نہیں علاق ہوا تھا پیراگراس 3.20 وہ میرے پاس ہے ہم نے اس کو سب پیاری کر لی ہے لیکن اب یہی ہے کہ ایم پی کا ایک لیٹر تو آپ ان کو وزیٹر بلانا چاہتی ہیں اب تو اپریل میں فورتین اپریل کو شادی اٹینڈ کرنے آنا چاہتے ہیں اور تین مہینے باقی ہوں گے نو سال ساتھ نو سال نو مہینے جو بوکنگ ہے وہ شادی کی جہاں پہ بوکنگ بھی ہے اور مہندی کا جو بھی ہے مطلب بینی وغیرہ سب بوکنگ ہے اب ہم لوگ گئی سیاری کر رہے ہیں اس کا اپلائی کر رہے ہیں اب یہ مجھے لگتا ہے کہ بتا نہیں کیا کریں گے دیں گے یا کہ نہیں دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اکیلا کر رہا ہے بچوں کے ساتھ نہیں کرے گا وہ خود آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں چانسز ہیں یا نہیں ہیں میں مجھے معلوم کرنا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے تینکیو آگر کوٹ کا لیٹر ہو سپورٹنگ لیٹر سمجھ گیا جی شکریہ ہم آپ کو آپ سنتے رہیے گا اور آپ کو ایک اور پی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی ہلو 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 یس اسلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ یہاں یوں کہ میں بہت ساری کمپنیاں لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہیں از ایمپلوئی لیکن ان کو کہتے ہیں ہی ہوا سلس ایمپلوئی تو پھر جب آپ کو سلس ایمپلوئی کہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی رائس نہیں ہوتے نو اللہ دے پہ نو ایمپلوئی لائیبیلیٹی نو پینشن نو ریٹننسی منی نو رائس اس پندے میں زیادہ تار لوگ پھنسے ہوگے اتنی منورٹی سے سمالیاں پاکستانی انڈیاں بنگلدیش عرب زوہرہ اور پارلیمنٹ کے ممبران بہت بھی اگاہ ہیں سکی کر سے جس کا رہن میں آپ جائیں دیکھیں گے سکسی سوینتی پرسنت مرکی منورٹی تو وہ اسی پندے میں پھنسے ہوئے ہیں جو آپ کا سوال آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے یا آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ ایس صورتحال میں کوئی نوٹس ان جائرہ کوئی لو فرم بھی لو ونو فی بیسس پر کیس نہیں لیتی اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی جو آپ کو بتا دوں کہ جب آپ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو اگر ایمپلوئی کے طور پہ کیا تو وہ بیسی لیوکاں ہونٹریٹ یو از سیل ف ایمپلوئید اور کانٹریکٹا فرسٹ اف آل تو بیچ کانٹریکٹ ہو گئی لیکن جب آپ نے اگر سائن کیا از کانٹریکٹ اور سیل ف ایمپلوئید تو اویسلی پھر تو آپ اس کو کمپلینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ تو جو آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا آپ نے تو وہی کرنا ہے تو وہ اگر بریچ اس کی بریچ ہوتی ہے پھر اویسلی آپ کوٹ میں لے کے جا سکتے ہیں کسی کو اگر ایمپلوئی ہیں تو آپ کو سیل ف ایمپلوئید بنا دیا تو وہ کانٹریکٹ بریچ ہو گئی تو وہ ایک تو سیپریٹ ایشو ہے اور وہ آپ اس کو اگر چیلنج کرنا چاہیں تو ڈیفنیٹلی آپ جا سکتے ہیں کوٹ میں ہاں جنرلی سپیکنگ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کوئی پریکٹس اس طرح ہے تو میرے خیال میں پھر اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور شکریہ آپ کے کومنٹس کا میرے خیال ہوں ہم اپنے جو ہمارے کالرز تھے نہیں اس کا ان کا جواب یہ ہے کہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس جائیں جی بلکل اور ان کو بتائیں ان کو لابی کریں اگر اس میں کوئی قانون میں میرا خیال ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہر بار استعمال کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ایمپلوئیمنٹ کانٹریکٹ دیں تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ it is your choice آپ نہ کریں کانٹریکٹ سائنگ جب کر لیا تو اب جیسے zero hour کانٹریکٹ ہے اب یہ کانٹروورشل ہے پولیٹیکلی لیکن فیلحال تو حقیقت ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ لابی ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں جا کے آپ اپنے پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کام کو اس کی اویرنیس بڑھا سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اور اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ پھر اور ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کریں گے آگے بات ریفارم کی بات ہے یہ law reform کی بات کر رہے ہیں جو سوال جو سب سے جو سات سال نہیں نہیں سات سال والے کے بعد جو تھا آہ پہلے میں وہ جو تھا وہ آہ دس سال کا بہن ہے ان کا بہت اہم سوال ہے انہوں نے ایک کوٹ آرڈر کا ذکر کیا اگر کوٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف ٹری ٹوینٹی جو ہے یہ غلط ہوم آفیس نے لگایا تھا تو اس کی اس وقت آہ آہ جوڈیشن ریویو کرنا چاہیے تھا اور ریمومل بھی غلط تھی وہ ہاں لیکن چلے نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے اور آہ جو کالر تھیں انہوں نے بڑی ایک صحیح ان کی ڈائریکشن ہے کہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے وہ ملنا چاہتی ہیں بلکل ممبر آف پارلیمنٹ کو تمام حقائق بتائیں اور ہو سکتا ہے وہ اگر ان کے ساتھ بہت آہ سپورٹیو ہوں تو وہ آہ اس آرڈر کے ساتھ بھی مطلب ان کو لیکٹر جو ہے ہاں منسٹر جو ہیں یا ان سے وہ رابطہ کر کے ایک کہ سبجیکٹ ٹو وہ تو کوئی کہے گا نہیں کہ دے دیں گے سبجیکٹ ٹو اگر وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو یہ جو ڈسکریشن ہے سیکریٹری سیکریٹری آف سٹیٹ ویل نوٹ ریلائے آن باقی چیزیں آپ کو پوری کرنے ہیں تو یہ یہ بہت امپورٹن دوسرے باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو کرنی ہیں پوری اور ایک بڑا اچھا ایک اور بھی بات کہی بڑے اچھی طرح سے انہوں نے ہر چیز کہ وہ خود اکیلے آ رہے ہیں تو فیملی وہاں ہے تو یہ بچہ بھی انکی وہاں رہیں گے صرف وہ اپنے شادی اور تیسری اہم بات ہے بہن کی شادی اٹین کرنے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ریپریزنٹیشن ایم پی پی سپورٹ جو ہے نا کے ساتھ اگر کیا جائے تو ان پرنسپل اگر یہ کہنا ہے کہ ہم اس پہ کیونکہ ایک تین مہینے رہ گئے ہوں گے اس وقت تو اس کو ہم نہیں کریں گے اس وجہ سے صرف اتنی سی انڈسٹینڈنگ چاہیے باقی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے اور لیکن پھر ریپریزنٹیشن جو ہیں وہ بھی اپنی جب اپلیکیشن کے ساتھ بھی پھر لگانی لگانی ہوں گی اور پھر اچھے طریقے سن کو سمجھایا جائے اور اگر لیگل اپینین پہلے لے لیں کہ کس طریقے سے اس پہ وہ ہاں کیا جائے نہیں پہلے تو ایم پی سے مطلب اس کے بعد اگر وہ بھی لیگل اپینین جو ہے وہ جو کیونکہ اگر یہ ڈسکریشن ہر گیا تو ظاہر ہے پھر لیگل اپینین لیں انٹر کلیرنس کی اپلیکیشن دینے سے پہلے یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو وہ تاکہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں صحیح طرح سے پوری ہو جائے تاکہ وہ کوئی چیز ایسی نہ جائے کہ یہ ہو جائے لیکن وہ دوسری بلکل اچھا جو سات سال والا جو ہے نا اس میں دونوں کو ایک کھٹا میں جواب دوں گا جو اپیل والے جن کی مارچ میں اپیل ہے ہیرنگ ہے دیکھیں اس کا جواب میں ہمیشہ یہ ہی دیتا ہوں کہ آپ کی پرپریشن کیسی ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پرپریشن کیسے کریں تو بھئی وکیل سے مشورہ کریں اچھا تو وکیل اچھا ہونا چاہیے ایسا کہ جو سمجھتا ہو اور ہیومن رائٹس کو صحیح طرح سے سمجھتا ہو دیکھیں کتنا عرصہ آپ یہاں رہے کلچر سے کتنا بریٹش کلچر سے جڑے ہوئے ہیں بچے کتنا بریٹش سسٹم میں انٹیگریٹڈ ہیں پیرنٹس کتنا انٹیگریٹڈ ہیں ایڈوکیشن کی ان کی کیا پوزیشن ہے کتنے سال اب کنٹری آف اوریجن میں گزارے ہیں کتنے سال یہاں گزارے ہیں یہ دونوں کالرز کو میں جواب دے رہا ہوں کتنی ویزٹس آپ اپنے کنٹری آف اوریجن میں کرتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے کتنی ٹائز ہیں وہاں پہ ہاں تو ٹائز پہ تو وہ ریلائے کرتے ہیں ریفیوز کرنے کے لیے دو ریکوائرمنٹس ہیں سات سال کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پہلی ہے پہلی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اٹھ وڈ بی ان ریزنبل تو اپروٹ دا چائلڈ اور چیرڈ تو وہ ان ریزنبل کو ریزنبل میں کنورٹ کرنے کی ہوم آفیس کوشش کرتا ہے کہ اٹھ وڈ بی ریزنبل کیونکہ یہ ان کے ٹائز وہاں زیادہ ہیں کلچرل بھی ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل ٹائز بھی ان کے وہاں ہیں فیملی ٹائز بھی بہت زیادہ ہیں بچے بھی بالکل ہی وہیں یہاں کے تقریباً ویسے ہی رہے ہیں دونوں جگہ رہ سکتے ہیں وہ یہاں بھی اور وہاں بھی لیکن جاتے رہے ہیں فریقوینٹلی یا ماں باپ جاتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورا اوورال ایک پوزیشن کو دیکھنا جاتا ہے پھر بچے کا ویل فیر اور بیسٹ بیسٹ انٹریسٹ جس میں ایڈوکیشن سوشل ٹائز بچوں کے اپنے بھی تو ہوتے نا یہ سب بھی دیکھے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں جا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا جو آپ کو بھی ہمارے کیسز میں نظر آئیں تھی ہمارے ساتھ کولر ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرے چھوٹ چھوٹے دو سوال ہیں پیر سوال تو یہ کہ اگر بچی اپریل میں سات سال کی ہو رہی ہو تو کیا ہم دو مہینے پہلے اس کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ایک یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ اگر سات سال والی اپلیکیشن کرنے کے بعد کتنے عرصے کے اندر اندر جواب وہ لوگ دے دیتے ہیں کیونکہ ایک اپلیکیشن ہم نے کی ہوئی ہے آر ریڈی اس کو ڈھائی سال ہو گئے اس کا کوئی جواب نہیں دیا دو تین دفعہ ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو اس لیے میں تھوڑا سا وریڈ ہوں کہ سات سال والا تو وہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے چلے میں اس کا فورا جواب یہ یہ پھر وہی جو سوال کیا انہوں نے سات سال نہیں ہیں آپ پچاس سال ہی نہ رہتے ہوں ڈازن میٹر بیس سال پچاس ہو نہیں سات سال نہیں آٹھ سال ہوں دس سال ہوں گیارہ سال ہوں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کے بچوں جو یہاں رہے ہیں ریفیوز کیا ان کو کہا ان کی ٹائز یہاں نہیں ہے پیرنٹل ٹائز پیرنٹس کی بھی ٹائز یہاں نہیں ہے کیونکہ پیرنٹس جب آئے تھے میچے اور ایچ کے تھے ان کی وہ انگریزی صحیح طرح سے نہیں بولتے ہیں یا انہوں نے انٹیگریشن یعنی کی ہے بچے بھی جو ہیں کلچری ایک اس میں تو کافی دشواری آئی اس وجہ سے کیونکہ وہ بچے آتے جاتے رہتے تھے یعنی ان کے رشیدار یہاں آتے تھے بچے تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہاں تھے لیکن ان کے ٹائز بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے کنٹری آف آریجن کے ساتھ تو آرام مطلب وہ اگر وہاں پہ مو ہوتے تو آرام سے وہ وہ کہتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں تو یہ ساتھ سال جو ہے ساتھ سال is starting point please understand that یہ میں ساتھ سال میں جو آپ نے پچھلے ساتھ سال گزارے ہیں وہ کیسے گزارے ہیں وہ بہت important ہے اگر وہ ساتھ سال آپ نے یہاں ایسے گزارے کہ جیسے آپ اپنے کنٹری آف آریجن ہی میں تھے تو پھر مشکلات ہوں گی آپ کو وہی آپ کو برباد کرنے جا رہا تھا اور اگر وہ ساتھ سال بلکہ اس سے بھی اگر کم کا اس میں سے زیادہ آرسا آپ نے یہاں پہلی جو بچے بھی یہاں انٹیگریٹ ہوگے تو ہاں آپ آپ بتائیے تو وہ ساتھ سال جو ہے وہ تو ایک پہلی جو سرط یہ ہے کہ کم از کم ساتھ 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 سال سے پہلے اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ 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 ویسلی اپلیکیشن ڈالسا میں ظا ہے وہ وہاج لاwe سات سال سے پہلے تڑے نہیں سکتے ہیں کہ پہلے ساتھ سال پورے کریں اور ایک اپلیکیشن quer ہے تو آپ کے پاس تو ٹائم ہاں آپ چاہے کو ہو سکتے ہیں جو اب ٹائم toe چاہے اپلای فکرمائی سکتے ہیں لیکن یہ رکوائیم ממ�مت پوری کریں انٹیگریٹن کی اگر ہیں ایڈکیشن اڈکیشن والفیر انٹیگریٹن 한ینگلیش ڈا engag lados کارس自audio knowledge of this country یہاں کیا کیا فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا کیا occasions ہوتے ہیں بچوں کی انٹیگریشن اور ماں باپ کی انٹیگریشن اگر نہیں ہوگی یا منیمم ہوگی تو that rubs on to the children that's right first language جو ہے مثال کے طور پر first language میرے کیس میں جج کے بڑے اچھے remarks تھے کہ میرے client کے بچہ جو ہے وہ 10 plus کے لیے انہوں نے application لے دی اور accept ہو گئی تھی اس کی 10 plus کی اور جج نے کہا کہ بھئی دیکھیں بچہ جو ہے وہ بڑا bright ہے کہ وہ 10 plus کے لیے exam کے لیے جا رہا ہے and i am very impressed تو اس اس طرح کے بچے کو جس نے اتنا انٹیگریٹ کیا اور جس کے اتنا مطلب وہ کا تو اس کو آپ کیسے بھیجوا سکتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے چھوٹی سے تو اس میں مطلب کہ بھئی اس نے کہا judge کے بڑے اچھے remarks ان نے کہا کہ میں بچوں سے بہت خوش ہوا ہوں ان کی progress اور وہ انگلیش کے علاوہ دوسری جو دوسری ان کی اپنی زبان ہے وہ بہت کم بولتے ہیں یہ بری بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں بولتے ہیں مطلب اچھی بات نہیں کہ وہ نہیں بولتے لیکن وہ پہلی ان کی لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہے ہاں where in this country you are living your first language is english and والدین بچوں کی تو کم سے کم first language اور والدین جو ہے انہوں نے کوئی انٹرپریٹر نہیں لیا اور انگریزی میں بہت امپورٹن پونٹ آپ نے کہا جو ہے وہ بڑے امپریس ہوئے کہ دیکھیں آپ نے مطلب بڑھ غیر انٹرپریٹر کے اور پچھلے اگر آٹھ سال آپ نے یہاں پہ گزارے تو آپ نے کوشش کی کوشش کی اور آپ بچے کو آپ اتنے پڑھیں کہ خود نہیں ہیں لیکن آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنی انگریزی کو بہتر کریں اور آپ بچے کو ٹین پلس کروا رہے ہیں جو ہر والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں اچھی بات ہے یہ میں آپ کو اسی کی مثال دینا چاہتا ہوں میرے کچھ کلائنٹس ہر طرح کے بہت ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے ہیں ایفریکن کنٹری سے میڈل ایسٹرن ایشن کنٹریز وغیرہ وغیرہ یوروپین ہر طرح کے مجھے کافی کلائنٹس ایسے تھے میرے بڑا امپریس بھی ہوتا تھا میں ان سے کہ ان کی تعلیم نہیں تھی بلکل انگلیش بہترین انہوں نے انگلیش سیکھی کی ناظرین بہت مزا آیا تینکیو ویری مچ ان آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک انشاءاللہ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی